آپ لوگ یقیناً سمجھ رہے ہوں گے کہ میں دوبارہ پڑھنے آگیا ہوں سرکار حق میں عزبانی یہ ہوتا ہے کہ مہمان کو بالکل اس طریقے سے خوش آمدیت کہا جائے جیسا کہ اس کا حق ہوتا ہے ہمارے درمیان بے انتہا اپنی مصروف زندگی میں سے وقت نکال کے آج ہمارے درمیان اس عزیم الشان دن کو منانے کے لیے موجود ہیں ایک ایسی شخصیت کہ جب کسی جشن میں ان کا نام شامل کیا جاتا ہے تو اس جشن کی مقبولیت کے لیے یہ نام ہی کافی ہوتا ہے کسی بھی تعرف کے محتاج نہیں بہت دیر سے آپ کے سامنے یہ اس جشن کی کامیابی کے لیے مسلسل کوشہ ہیں کہ یہ جشن کامیاب طریقے سے ہوتا رہے اور اپنے تکمیل کی جانب بڑھتا رہے تو میں کیونکہ ہم میزبان ہیں تو میں میزبان ہونے کے ناتے اس جشن کی انتظامیہ کی جانب سے آئی سی حسینی کی انتظامیہ کی جانب سے اور بالخصوص شکاگو کے مومنین کی جانب سے دست بستہ گزارش کروں گا ڈاکٹر نیل جلال پوری صاحب سے ایک تشریف لائیں اور آپ کے سامنے بارگاہ جناد سیدہ میں نظران عقیدت پیش کریں سرکار اس کے ساتھ ہی ایک گزارش اور کروں گا کہ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگیا کے تشریف لائیں کیونکہ یہ ہم لوگ مقتہ محفل کی جانب بڑھ رہے ہیں برمحمد والے محمد صلوات ایک بار پھر یہ پاکیزہ جشن آپ سب کو بہت بہت مبارک ہوں آج ایک اہد لینا ہے وہ یہ کہ کسی بھی قیمت پہ ہم کو کسی بھی منزل پہ گزرنا پڑے کسی بھی منزل سے گزرنا پڑے جنت البقی کی تعمیر کے لئے خدم اٹھانا ہے لیکن جنت البقی کی تعمیر سے پہلے آپ اپنے شہر کے حسینیہ کو کم سے کم بنا لیں جو آپ کی دسترس میں ہے اور اس کے لئے بس دو لاکھ ڈالر کی کمی ہے یہ ڈونیشن فارم ہے میں ایک بار پھر وہی شیئر پیش کرتا ہوں کہ یا علی کہہ کے ذرا زور لگا دے اے قوم یا علی کہہ کے ذرا زور لگا دے اے قوم اور بن جائے امارت کہ تیرا نام چلے تو آنے والی نسلیں آپ کو دعا دیں گے یہ ڈونیشن فارم ہے آیت اللہ سیستانی کا اجازہ بھی ہمیں حاصل ہے اور گورنمنٹ سے انکم ٹیکس کے ڈیڈیکشن کے لیے جو بھی مراحل ہیں وہ بھی سبتہ کر کے یہ ادارہ یہاں تک پہنچا ہے میں چاہوں گا کہ اس میں آپ لوگ جس طریقے سے ہو سکے تعاون کریں اگر کوئی نوجوانی سے تخصیم کر دے تو بہت بہتر ہوگا لے لیں آپ یہ بہواز بلند نہ رہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد اگر اس میں ایک ہی ٹاپ کے نام کی لگ گئی تو پھر محشر تک آپ کے لیے یہ سواب کا سواب جاریہ رہے گا اور جب جب ذکر ہوگا جب جب جشن ہوگا جب جب مجلسے ہوں گی آپ کے نام عمال میں سواب لکھا جاتا رہے گا اور ایسے میں میں جناب سے اجازت لیتے ہوئے چارمی سرے پہلے ایک قطع پیش کرتا ہوں پھر ایک منقبت پھر ایک قصیدہ پھر ایک مصدس اور جو کچھ پڑھوں گا بی بی کے لیے پڑھوں گا کہا اپنے رب کا نبھانا پڑے گا کہا اپنے رب کا نبھانا پڑے گا نبی نازِ عصمت اٹھانا پڑے گا کہا اپنے رب کا بلکل تازہ مصدس رہے ہیں کہا اور منقبت بلکل تازہ یہیں کہا کے کہا ہے کہا اپنے رب کا نبھانا پڑے گا نبی نازِ عصمت اٹھانا پڑے گا یہ ہے نورِ زہرہ یہ قرآن نہیں ہے یہ ہے نورِ زہرہ یہ قرآن نہیں ہے اسے لینے صدرہ پہ جانا پڑے گا کہاں آپ نے رب کا نبانا پڑے گا نبی نازع اسمت اٹھانا پڑے گا یہ ہے نورِ زہرہ یہ قرآن نہیں ہے یہ ہے نورِ زہرہ یہ قرآن نہیں ہے اسے لینے صدرہ پہ جانا پڑے گا اسے لینے صدرہ پہ جانا پڑے گا مطلب پیش کرتا ہوں کہ قبولیت ہمارے کاشی بھائی ایک وہ صاحب اثر برائے فروخت تو دعا بڑی دیر سے تھا مطلب میرا ہو گیا پتہ نہیں آپ کا کیا ہوا کہ قبولیت بتائے گی کہ کیا ہے فاطمہ زہرہ بہت شکاگوں میں بہت گہرائی سے شیر سنتے ہیں اس لیے میں نے یہ مصریں یہاں کہیں ہیں قبولیت بتائے گی کہ کیا ہے فاطمہ زہرہ اثر کے آسمانوں کی دعا ہیں فاطمہ زہرہ قبولیت بتائے گی کہ کیا ہے فاطمہ زہرہ بہت شکریہ قبولیت بتائے گی کہ کیا ہے فاطمہ زہرہ قبولیت بتائے گی کہ کیا ہے فاطمہ زہرہ اثر کے آسمانوں کی دعاں ہیں فاطمہ زہرہ یہ اپنے دم پہ کرتی ہیں رسالت کی مسیحائی یہ اپنے دم پہ کرتی ہیں رسالت کی مسیحائی یمن کی صرف چادر ہے شفاہ فاطمہ زہرہ یہ اپنے دم پہ کرتی ہیں رسالت کی مسیحائی یہ اپنے دم پہ کرتی ہیں رسالت کی مسیحائی یہ اپنے دم پہ کرتی ہیں رسالت کی مسیحائی یمن کی صرف چادر ہے شفاہ فاطمہ زہرہ یہ اپنے دم پہ کرتی ہیں رسالت کی مسیحائی یہ جو آپ سے دو دن کی گفتوگو ہے نا اس کی برکتیں ہیں یہ سب ان کیا ایک مطلع پساتا کہہ رہے تھے میں سمجھا رہا ہوں سمجھنے والا سمجھنے کو تیار نہیں میں نے کہا میرا مطلع ہو گیا قبولیت بتائے گی کہ کیا ہے فاطمہ زہرہ اثر کے آسمانوں کی دعا ہے فاطمہ زہرہ یہ اپنے دم پہ کرتی ہیں رسالت کی مسیحائی یہ اپنے دم پہ کرتی ہیں رسالت کی مسیحائی یمن کی صرف چادر ہے شفاہ ہیں فاطمہ زہرہ علی عرش آزم کی قسم ہر ایک مشکل میں علی عرش آزم کی قسم ہر ایک مشکل میں علی کے واسطے مشکل کشاہ ہیں فاطمہ زہرہ علی عرش آزم کی قسم ہر ایک مشکل میں علی عرش آزم کی قسم ہر ایک مشکل میں علی کے واسطے مشکل کشاہ ہیں فاطمہ زہرہ اور یہ ایک شیر ذرا سب آپ لوگ واقعی گہرائی سے سنتے ہیں تو شیعر میں شاید کوئی بات ہو تو دعا چاہوں گا دلِ ختم الرسول ہے مخزنِ اسرارِ ربانی آپ کہہ رہے تھے کہ ابن حسن صاحب کی عربی والے جملے کو دنگلور میں سن لیتے تھے اور یہ دیکھیں کس قدر گہرا مصرہ اور شکاگو نے کیسا استقبال کیا ہے دلِ ختم الرسول ہے مخزنِ اشار شیعر سنو بھئیہ دلِ ختم الرسول ہے مخزنِ اسرارِ ربانی اسی دل کے دھڑکنے کی صدا ہے فاطمہ زہرہ دلِ ختم الرسول ہے مخزنِ اسرارِ ربانی دلِ ختم الرسول ہے مخزنِ اسرارِ ربانی اسی دل کے دھڑکنے کی صدا ہے فاطمہ زہرہ یہ یہ شیعر اور تھوڑا سا آپ لوگ فیزس کیمسٹی مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں ہم لوگ تو پیور لیٹریچر کے آدمی یہ جب چاہیں حدید خاک کو فضہ بنا ڈالیں خاک مٹی خاک مٹی حدید اللہہ فضہ چاندی میں کیمسٹی بنا رہا ہوں کیمسٹی پیش کر رہا ہوں حدید اللہہ خاک مٹی فضہ چاندی عربی میں حدید کو حدید کو لوہہ کہتے ہیں لوہے کو حدید کہتے ہیں خاک مٹی ہے فضہ چاندی ہے یہ جب چاہیں حدید خاک کو فضہ بنا ڈالیں علومِ کیمیا کا مدرسہ ہے فاطمہ زہرہ یہ جب چاہیں حدید خاک کو فضہ بنا ڈالیں علومِ کیمیا کا مدرسہ ہے فاطمہ زہرہ کبھی ان سے میرا اللہ راضی ہو نہیں سکتا کبھی ان سے میرا اللہ راضی ہو نہیں سکتا مسلمانوں میں جس جس سے خفا ہے فاطمہ زہرہ مسلمانوں میں جس جس سے خفا ہے فاطمہ زہرہ ایک شیر جنت البقی کے لیے علمدار بھائی کی فرمائش میں انہوں نے کہا آپ اگر آج کوئی منقبت کہیے گا تو جنت البقی کے لیے ایک شیر شاید کوئی کیفیت ہو تو اس کو محسوس کر لیے گا دعا دیجئے گا میرے والدین کے حق میں بقیے کی زیارت کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو بقیے کی زیارت کو سمجھنا ہے شارک بھائی شیر پیش کر رہا ہوں بقیے کی زیارت کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو حسین ابن علی کی کربلا ہے فاطمہ زہرہ بقیے کی زیارت کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو بقیے کی زیارت کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو بقیے کی زیارت کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو حسین ابن علی کی کربلا ہے فاطمہ زہرہ حسین ابن علی کی کربلا ہے فاطمہ زہرہ اور ایک عقیدہ ہے یقین ہے میں شیر پیش کر رہا ہوں نیر چچا سے لکھ کے آپ سب تک شفاعت کی گھڑی ہے میں ہوں اور میدانِ محشر ہے شفاعت کی گھڑی ہے میں ہوں اور میدانِ محشر ہے بھروسہ ایک عشقِ غم ہے یا ہے فاطمہ زہرہ شفاعت کی گھڑی ہے میں ہوں اور میدانِ محشر ہے شفاعت کی گھڑی ہے میں ہوں اور میدانِ محشر ہے شفاعت کی گھڑی ہے شفاعت کی گھڑی ہے میں ہوں اور میدانِ محشر ہے شفاعت کی گھڑی ہے میں ہوں اور میدانِ محشر ہے بھروسہ ایک عشقِ غم ہے یا ہے فاطمہ زہرہ شفاعت کی گھڑی ہے میں ہوں اور میدانِ محشر ہے شفاعت کی گھڑی ہے میں ہوں اور میدانِ محشر ہے دھروسہ ایک اشکِ غم ہے یا ہے فاطمہ زہرہ کرم ہے آپ کا بی بی وہیں ہے آپ کا نیر کرم ہے آپ کا بی بی وہیں ہے آپ کا نیر جہاں پہ آیتیں مہوے سنا ہیں فاطمہ زہرہ جہاں پہ آیتیں مہوے سنا ہیں فاطمہ زہرہ اور اب یہ میں ایک قصیدہ پیش کرتا ہوں اس قصیدے کا عنوان ہے چادر ایک باوہ زبالہ نعرہ سلوات بی بی کے پرشن دیکھ لے پڑھا صرف چادر کے موضوع پہ یہ پورا قصیدہ ہے قلم نے آج کس چادر کے خالو خد اُبھارے ہیں قلم نے آج کس چادر کے خالو خد اُبھارے ہیں خوشی سے آئے تطہیر نے گیسو سمارے ہیں خوشی سے آئے سلوات بھیجے محمد والے محمد پر حجد علیہ السلام والمسلمین مولانا فارق علیہ السلام صاحب کام استقبال کرتے ہیں ایک اور سلوات بھیجے محمد والے محمد پر صلی اللہ علیہ محمد والے محمد یہ دونوں بزرگ ہستیاں وہاں جنہوں نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا حیدر آباد اس وقت بلایا کہ جب مجھے چلنا نہیں آتا تھا میوں میوں چلتا تھا بد بد گر جاتا تھا اس وقت یہ لوگ یہ دیلی میں بلاتے تھے یہ حیدر آباد میں بلاتے تھے آٹھ نو برس کے عمر یہی یہ تو میں نے بتایا کہ اکبر تو پھر بھی بڑا ہے میں تو اس وقت سے سفر کر رہا ہوں اور یہ سارے بزرگ مجھے بلانے والے ہیں میں قصیدہ پیش کر رہا ہوں اس کا عنوان ہے چادر قلم نے آج کس چادر کے ذریعہ تفصیل یہ ہے اس لئے جلدی لی پیش کروں گا کہ آپ لوگ دات کم دیجئے گا میں جلدی سے پڑھ لے جاؤں قلم نے آج کس چادر کے خال و خد اُبھارے ہیں خوشی سے آیا یہ تثیر نے گیسو سوارے ہیں یہ چادر وہ ہے جس سے آسمان چھاؤں ماغی ہے یہ چادر وہ ہے جس سے آسمان چھاؤں ماغی ہے اسی چادر کی خاطر خلدنے دامن پسارے ہیں اسی چادر کے دو پیوند ہیں یہ چاند اور سورج اسی چادر کے دو پیوند ہیں اسی چادر کے دو پیوند ہیں اسی چادر کے بخیے کہکشاؤں میں نظر آئے آپ تصور کریں بہتر پیوند ہیں بخیے لگے ہوئے ہیں رفو ہوا ہے اور اس کے بعد میں میں وہ چادر کی سنہ کر رہا ہوں اور اس کی شان اور فضلت دیکھیں آپ اسی چادر کے بخیے کیکشاؤں میں نظر آئے سوابت ہیں سوابت اور سیارے اسی کے استیارے ہیں یہی چادر ہے امواجِ بلا میں نو کی کشتی یہی چادر ہے جس نے دشت میں دریاں اُبھارے ہیں اسی چادر سے عظمت کا سفر آغاز ہوتا ہے اسی چادر سے وابستہ شرف سارے ہمارے ہیں یہی ایک دکھیا بیٹی کے لیے غربت کی زینت ہے یہی ایک دکھیا بیٹی کے لیے غربت کی زینت ہے اسی نے رنگ ایک ٹوٹے ہوئے گھر کے نکھا رہے ہیں اسی نے رنگ ایک ٹوٹے ہوئے گھر کے نکھا رہے ہیں اسی چادر تلے جود و کرم نے زندگی پائی اسی چادر تلے جود و کرم نے زندگی پائی اسی چادر تلے فاقوں نے اپنے دن گزارے ہیں اسی چادر تل فاقوں نے اپنے دن گزارے ہیں یہ چادر ایک ورخ ہے جس پہ رحمت کے فرشتوں نے یہ چادر ایک ورخ ہے جس پہ رحمت کے فرشتوں نے کبھی آیت کبھی نکتے کبھی سورے اتارے ہیں یہ چادر ایک ورخ ہے جس پہ رحمت کے فرشتوں نے کبھی آیت کبھی نکتے کبھی سورے اتارے ہیں اسی چادر کے ٹکڑے ہیں بہتر کربلا والے اسی چادر کے ٹکڑے ہیں بہتر کربلا والے اسی چادر کے جلووں نے رخِ ہستی اُبھارے ہیں اگر سمٹے تو پھر اس کی تہیں سات آسمان جیسی اگر سمٹے تو پھر اس کی تہیں سات آسمان جیسی اگر پھیلے تو حد لامکہ اس کے کنارے ہیں اگر سمٹے تو پھر اس کی تہیں سات آسمان جیسی اگر پھیلے تو حد لامکہ اس کے کنارے ہیں نہ تیروں سے نہ خنجر سے نہ تیغوں سے نہ لشکر سے نہ سارا وادی نجران میں چادر سے ہارے ہیں نہ تیروں سے نہ خنجر سے نہ تیغوں سے نہ لشکر سے نہ تیروں سے نہ لشکر سے نہ تیغوں سے نہ خنجر سے نہ سارا وادی نجران میں چادر سے ہارے ہیں یہی چادر تو محضر نام شبیر کہلائی اسی چادر پہ حرف سلح شبر نے اُبھارے ہیں یہ چادر تھام لینے پر ملے ولسر کا سورہ یہ چادر چھوڑ دینے پر خسارے ہی خسارے ہیں یہ چادر چھوڑ لینے پر خسارے ہی خسارے ہیں نبی کے قلب قرآن اترا تیس پاروں کا یہ چادر ایسا قرآن بہتر جس کے پارے ہیں نبی کے قلب پر قرآن اترا تیس پاروں کا یہ چادر ایسا قرآن ہے بہتر جس کے پارے ہیں اسی چادر میں سجدے بھی ازانے بھی اقامت بھی اسی چادر میں ممبر ہے مسلے ہیں منارے ہیں اسی چادر میں بخش بھی عطا بھی اور شفاعت بھی اسی چادر میں ڈھارس ہے امیدیں ہیں سہارے ہیں اسی چادر نے بخشی ہے سفر کی ساری تہذیبیں اسی چادر میں ہر رستہ ہے منزل ہے کنارے ہیں اسی چادر تلے تصنیم بھی کاؤسر بھی توبہ بھی اسی چادر تلے امواج ہے لہرے ہیں دھارے ہیں اسی چادر تلے ہر کاروہ ہے کہکشاؤں کا اسی چادر تلے شمے ہیں جگنو ہیں ستارے ہیں ہرے خوشبو بھرا موسم ہے اس چادر کی اس پھولوں کی چادر میں ہرے خوشبو بھرا موسم ہے اس پھولوں کی چادر میں نہ اس میں خار ہیں شولے نشر والے شرارے ہیں نہ اس میں خار ہیں شولے نشر والے شرارے ہیں ہرے اس چادر کے اندر پنجتن کی جلوہ فرمائی ہرے اس چادر کے اندر پنجتن کی جلوہ فرمائی ہائی زمانے کے جو رشتے ہیں وہ چادر سے کنارے ہیں سبحل فکرِ رسا اب اس کے باپردہ نظارے ہیں سبحل فکرِ رسا اب اس کے باپردہ نظارے ہیں فرشتوں نے بھی جس کے پاؤں پہ سجدے گزارے ہیں روا ہونا ہے تجھ کو مدھے زہرہ کے مسلح پر روا ہونا ہے تجھ کو مدھے زہرہ کے مسلح پر وضو کر لے قلم یہ سامنے کوسر کے دھارے ہیں وہ صدیقہ بھی مرضیہ بھی حورہ بھی شفیہ بھی کہ جتنی عظمتیں ہیں سب پہ زہرہ کے ایجارے ہیں کہ جتنی عظمتیں ہیں سب پہ زہرہ کے ایجارے ہیں وہی قطع زمین کاسمہ ہے جس پہ یہ بیٹھے ہیں جو ان کے نقش پاچھولے وہی ذرہ ستارے ہیں یہ آٹھوں جنتیں بستر ہیں اس کے ماہ پاروں کا یہ آٹھوں جنتیں بستر ہیں اس کے ماہ پاروں کا یہ ساتوں عرش اس کے لادلوں کے گہوارے ہیں یہ آٹھوں جنتیں بستر ہیں اس کے ماہ پاروں کا یہ ساتوں عرش اس کے لادلوں کے گہوارے ہیں یہ سردار جوانان جنا اس کے دلارے ہیں وہ خود خاتون محشر اس کی ماں خاتون مکہ ہے اسی کے ٹکڑے کھا کھا کر عرب نے دن گزارے ہیں وہ خود خاتون محشر اس کی ماں خاتون مکہ ہے اسی کے ٹکڑے کھا کھا کر عرب نے دن گزارے ہیں جو اس کے لادنوں کو دیکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے خدا نے اس زمین پر عرش کے ٹکڑے اتارے ہیں ادارت اس نے فرمائی ہے یہ دونوں بزرگ ہستیاں وہ جنہوں نے رسالے کی ادارت کی ہے یعنی جنرلز نکالے ہیں اور اس کی ایڈیٹنگ کو ادارت کہتے ہیں جو اس کے لادنوں کو دیکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے خدا نے اس زمین پر عرش کے ٹکڑے اتارے ہیں ادارت اس نے فرمائی ہے عصمت کے جریدے کی ادارت اس نے فرمائی ہے عصمت کے جریدے کی گواہی کے لیے ایک دو نہیں چودہ شماری ہیں کبھی سائل کبھی قیدی کبھی مسکین کی صورت فرشتوں نے بھی اس کے در پہ کیا کیا روپ دھارے ہیں کبھی ہوا نے آ کر خلد سے اس کی بلائے لی کبھی مریم نے اس کے لال کے صدقے اتارے ہیں کبھی ہوا نے آ کر خلد سے اس کی بلائے لی کبھی مریم نے اس کے لال کے صدقے اتارے ہیں وہ جب چاہے جہاں چاہے وہی جنت اتر آئے وہ جب چاہے جہاں چاہے وہی جنت اتر آئے مقا سے لا مقا تک اس کے بیٹوں کے اجارے ہیں مقا سے لا مقا تک اس کے بیٹوں کے اجارے ہیں یہ اسرافیل یہ جبریل سب نوکر ہیں زہرہ کے یہ اسرافیل یہ جبریل سب نوکر ہیں زہرہ کے کسی کے ذمہ چکی ہے کسی کے گاہوارے ہیں بہت شکریہ یہ اسرافیل یہ جبریل سب نوکر ہیں زہرہ کے یہ اسرافیل یہ جبریل سب نوکر ہیں زہرہ کے کسی کے ذمہ چکی ہے کسی کے گہوارے ہیں اجازت ہو تو اپنی جان دے دیں ان پہ ہم ابی بی اجازت ہو تو اپنی جان دے دیں ان پہ ہم بی بی جو دو ہستے ہوئے قرآن شانوں پر تمہارے ہیں اجازت ہو تو اپنی جان دے دیں ان پہ ہم بی بی جو دو ہستے ہوئے قرآن شانوں پر تمہارے ہیں اجازت ہو تو اپنی جان دے دیں ان پہ ہم بی بی جو دو ہستے ہوئے قرآن شانوں پر تمہارے ہیں یہ بھی اینو لسن صاحب کیا کا مصرہ تھا گنوں کا شانہ زہرہ میں کتنے ماں پارے ہیں محمد ہی محمد ہے محمد سے محمد تک گنوں کا شانہ زہرہ میں کتنے ماں پارے ہیں گنوں کاشانے زہرہ میں کتنے ماں پا رہے ہیں اسی کا خانوادہ رہ گیا دریا پہ بھی پیاسا ساتھ سمندر کے تجربوں کے بعد شیر کہہ رہا ہوں اسی کا خانوادہ رہ گیا دریا پہ بھی پیاسا سمندر کے سمندر آج تک اس غم میں کھا رہے ہیں اسی کا خانوادہ رہ گیا دریا پہ بھی پیاسا سمندر کے سمندر آج تک اس غم میں کھا رہے ہیں لکھا ہے آج تک صبت علیہ کے کلیجے پر جو راتوں سے بھی بھاری ہیں وہ دن اس نے گزارے ہیں بہت سے بسرہ و بغداد ظاہر ہو نہیں پائے بہت سے بسرہ و بغداد ظاہر ہو نہیں پائے نہ جانے کتنے زندانوں میں اس کے خون کے گارے ہیں یہ کراچی سے کھاردر اور پارا چنار تک کشیر ہے کہ بہت سے بسرہ و بغداد ظاہر ہو نہیں پائے نہ جانے کتنے زندانوں میں اس کے خون کے گارے ہیں خدا سے گفتگو کرتے ہیں ہم اس کے وسیلے سے خدا سے گفتگو کرتے ہیں ہم اس کے وسیلے سے دعائیں ہیں وظیفیں ہیں طلب ہیں استخاریں ہیں خدا سے گفتگو کرتے ہیں ہم اس کے وسیلے سے دعائیں ہیں وظیفیں ہیں طلب ہیں استخاریں ہیں ادھر چکی ادھر قرآن یہاں فاقہ وہاں سجدہ ادھر چکی وہاں خوراں وہاں فاقہ وہاں سجدہ کہ اس کے گھر ہدایت کے لیے کتنے ادارے ہیں کہ اس کے گھر ہدایت کے لیے کتنے ادارے ہیں زمین و آسمہ دو پاٹھ ہیں اسے ایک چکی کے زمین و آسمہ دو پاٹھ ہیں اسے ایک چکی کے ستارے اس کے دانے اور اچالے اس کے دھارے ہیں زمین و آسمہ دو پاٹھ ہیں اسے چکی کے ستارے اس کے دانے اور اجالے اس کے دھارے ہیں اسی چکی نے دی ہے روٹیاں مولا قمبر کو اسی چکی پہ آپ نے پیارا شہر سنایا سن لیے شیر کہ صاحب اسی چکی نے دی ہے روٹیاں مولا قمبر کو اسی چکی کے پروردہ محمد کے دلارے ہیں اسی کی لوریوں میں نید آئی ہے چراغوں کو چکی جب چلتی ہے تو اس سے قدم پیدا ہوتا ہے اسی کی لوریوں میں نید آئی ہے چراغوں کو اسی کی گونچ پہ سورج نے اپنے خواب ہوا رہی ہیں اب یہ میٹا فر یہ ایمہجری یہ سمبلزم ہے آپ سے اب اس پر دعا چاہوں گا کہ اسی کی لوریوں میں نید آئی ہے چراغوں کو اسی کی گونچ پہ سورج نے اپنے خواب ہوا رہی ہیں اسی چکی سے سم محنت کشون جنگ جیتی ہے میسج دے رہا ہوں اسی چکی سے سب محنت کشوں نے جنگ جیتی ہے اسی چکی سے سب مستقبرینے وقت ہارے ہیں اسی چکی سے سب مستقبرینے وقت ہارے ہیں اسی چکی کے پاٹوں نے حکومت پیس کر رکھ دی اسی چکی کے پاٹوں نے حکومت پیس کر رکھ دی اسی کی گردشوں نے تاج شاہوں کے اتارے ہیں اسی کی گردشوں نے تاج شاہوں کے اتارے ہیں نبی کی لادلی چھالے نہیں تیری ہتھیلی پر نبی کی لادلی چھالے نہیں تیری ہتھیلی پر فضیلت کے فلکنے چاند اور سورج اُبھارے ہیں فضیلت کے فلکنے چاند اور سورج اُبھارے ہیں اور یہ قصیدہ بالالتظام قصیدہ ہے یہ میں آخر میں دعا کی طرف چلتا ہوں مدد کا وقت ہے اے کفوے خیبرگی ردرکنی مدد کا وقت ہے اے کفوے خیبرگی ردرکنی ہمارے سامنے مرحب صفت دشمن ہمارے ہیں یزیدیت کا پھر حملہ ہے مسجد کے مناروں پر مسلح پھر تمہارے دل کے ٹکڑوں کو پکارے ہیں مسلح پھر تمہارے دل کے ٹکڑوں کو پکارے ہیں زمانے نے پہن رکھی ہے پھر پوشا کوفے کی زمانے نے پہن رکھی ہے پھر پوشا کوفے کی گھلا ہے زہر شربت میں گلابوں میں شراریں ہیں زمانہ مانتا ہے پھر کوئی ابباس ہے زہرا زمانہ مانتا ہے پھر کوئی عباس آئے زہرہ ستم نے وقت کے کانوں سے پھر بندے اتارے ہیں ستم نے وقت کے کانوں سے پھر بندے اتارے ہیں ہمیں بھی بھیک میں کچھ عرف دے دو فاطمہ زہرہ ملک کی طرح نیر ہم نے بھی دامن پسارے ہیں اب آج کے لیے میں نے ایک مسدس کہا ہے وہ میں آپ کی خدمتوں پیش کر دوں ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد والے عرص کرتا ہوں اللہم صلی اللہ محمد والے محمد چند بند آخر میں جس کی ممکن نہیں تفسیر وہ قرآن زہرہ جس کی ممکن نہیں تفسیر وہ قرآن زہرہ تین سو تیرہ رسولوں کی نگہبہ زہرہ گیارہ معصوم اماموں کی ہے ایک ماں زہرہ تُو فرشتوں کو بنا دیتی ہے انسان زہرہ ارے درزی بننا ہے تو انسان بننا پڑے گا نا تُو فرشتوں کو بنا دیتی ہے انسان زہرہ دین کے پھولنے پھلنے کا سبب کرتے ہیں خود رسول دوسرا تیرہ عدب کرتے ہیں خود رسول دوسرا تیرہ عدب کرتے ہیں حرف غیرت سے نگاہوں کو جھکائے آئے لفظ تصنیم کے دھاروں میں نہائے آئے نختہ ایراب کو سینے سے لگائے آئے کہہ دو جبریل تخیل سے اب آئے آئے کہہ دو جبریل تخیل سے اب آئے آئے اے قلم چادر قرطاز پہ سجدہ کر لے کر کے کوسر سے وضو مدھت زہرہ کر لے توبہ حضرت آدم کا سہارہ زہرہ نو کی ڈوبتی کشتی کا کنارہ زہرہ نیل پر چلتا ہوا نور کا تھارہ زہرہ تو ہے زہرہ کے مقدر کا ستارہ زہرہ تو ہے زہرہ کے مقدر کا ستارہ زہرہ آسمہ والے بھی ڈیوڑی پہ کھڑے رہتے ہیں اس کا مطلب کہ تیرے گھر میں بڑے رہتے ہیں اس کا مطلب کہ تیرے گھر میں بڑے رہتے ہیں میں ہو سکتا ہے میری عمر شائری کی یہ بیعت کوئی بات ہو اور تازہ یہ بیعت یہ بھی میں نے یہی آکے یہ بیعت کہی ہے اور یہاں کے بعد میں پڑھوں گا مگر شاید اس میں کوئی بہت بڑی بات اور اس کو میں دو مصروں میں کہہ لے گیا میں خود بھی حیرت میں تھا کہ شہزادی نے کیا مجھے بیعت عطا کی ہے مصرے سنیے گا تیری تہذیب شریعت کا ہے مہور پردہ تیری تہذیب شریعت کا ہے مہور پردہ تیری پوشاک ہیا ہے تیرا زیور پردہ تُو نہ ہوتی تو کہاں ہوتے یہ چادر پردہ سبب خلقت عالم ہے تُو ہی در پردہ ہاں 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 اب وہ بیعت پیش کر رہا ہوں سبب خلقت عالم ہے تُو ہی در پردہ اپنی تشکیل کی اُلچھن میں نہا ہی رہتی اپنی تشکیل تشکیل ہونا دنیا کا گتھنا بننا اپنی تشکیل کی اُلچھن میں نہا ہی رہتی تُو نہ ہوتی تو یہ دنیا بھی دھوا ہی رہتی اپنی تشکیل کی اُلچھن میں نہا ہی رہتی تُو نہ ہوتی اپنی تشکیل کی اُلچھن میں شگلیہ شاہ بھائی تیری تہذیب شریعت کا ہے مہور پردہ تیری پوشاک ہیا ہے تیرا زیور پردہ تُو نہ ہوتی تو کہاں ہوتے یہ چادر پردہ سبابِ خلقتِ عالم ہے تُو ہی در پردہ سبابِ خلقتِ عالم ہے تُو ہی در پردہ اپنی تشکیل کی اُلچھن میں نہا ہی رہتی اپنی تشکیل کی اُلچھن میں نہا ہی رہتی تُو نہ ہوتی تو یہ دنیا بھی دھوا ہی رہتی ہال پرسی کو تیرے در پہ رسالت آئی چل کے آیا کبھی قرآن کبھی جنت آئی وہ تقدس کے تیرے گھر میں امامت آئی آئی چادر میں تو تطہیر کی آیت آئی آئی چادر میں تو تطہیر کی آیت آئی بات رشتوں کی نہیں بات ضرورت کی ہے یہ بھی یہ غلط فہمی ہے بات رشتوں کی نہیں بات ضرورت کی ہے بزمِ تطہیر کی تُو نے ہی سدارت کی ہے بات رشتوں کی نہیں بات ضرورت کی ہے بات رشتوں کی نہیں بات ضرورت کی ہے بز میں تطہیر کی تونے ہی صدارت کی ہے دہر میں سلسلے آب و نمک تجھ سے ہے مسکراتے ہوئے پھولوں میں محق تجھ سے ہے رخ محر و محو انجم پہ چمک تجھ سے ہے یہ مدینے کی زمین مثل فلک تجھ سے ہے دین و دنیا میں ہے جو کچھ تیرا سرمایہ ہے تجھ سے ہٹ کر کوئی صدیق نہ صدیقہ ہے دین و دنیا میں ہے جو کچھ تیرا سرمایہ ہے تجھ سے ہٹ کر کوئی صدیق نہ صدیقہ ہے گھر کی دیواروں پہ تحریر ہیں تیسوں پارے گھر کی دیواروں پہ تحریر ہیں تیسوں پارے سبر کی اینٹیں ہیں اور شکر خدا کے گارے فرش ہے عرش بری اور چھتیں مہ پارے فرش ہے عرش بری اور چھتیں مہ پارے ایسی چوکھٹ کے مشیط نے اتارے تارے کیا گھر ہے گھر کی دیواروں پہ تحریر ہیں تیسوں پارے سبر کی اینٹیں ہیں اور شکر خدا کے گارے فرش ہے عرش بری اور چھتیں مہ پارے ایسی چوکھٹ کے مشیط نے اتارے تارے ہر صدی تیری ہے قرآن صدا دیتا ہے ہر صدی تیری ہے قرآن صدا دیتا ہے تیرا گھر دیکھ کے کعبہ بھی دعا دیتا ہے تیرا گھر دیکھ کے کعبہ بھی دعا دیتا ہے رات ہے تیری شبے قدر تو والفجر ہے دن دینِ اسلام میں کچھ بھی نہیں رکھا تیرے بن ہر صفت دے دی خدا نے تجھے اپنی گن گن ہر صفت دے دی خدا نے تجھے اپنی گن گن موسنا تو ہے نبی کی تیرا بیٹا موسن رات ہے تیری شبے قدر تو والفجر ہے دن دینِ اسلام میں کچھ بھی نہیں رکھا تیرے بن ہر صفت دے دی خدا نے تجھے اپنی گن گن موسنا تو ہے نبی کی تیرا بیٹا موسن ایک نظرگر تیرے بچوں کی کسی پر ہو جائے بخدا چشم زدن میں وہ عبوزر ہو جائے بخدا چشم زدن میں وہ عبوزر ہو جائے لا نئی سکتی خدای تیری وحدت کا جواب تو ہے اسلام محمد کی شریعت کا نصاب جس کو قرآن پڑھا تو ہے وہ عصمت کی کتاب سورہ حمد ردہ سورہ کسر ہے نقاب سورہ حمد ردہ سورہ کسر ہے نقاب وہ سخاوت کہوں چرچے کے عطا کی باتیں تیری تسبیح سے ہوتی ہیں خدا کی باتیں تیری تسبیح سے ہوتی ہیں خدا کی باتیں سورہ حمد کا مصداق تیرا شوہر ہے ہے تو ہی صبر تو ہی شکر تو ہی کسر ہے ہو جسے بھی تیرا انکار ہوا لبتر ہے ہو جسے بھی تیرا انکار ہوا لبتر ہے جو ہے کعبے کا محافظ وہ تیرا ہی گھر ہے سببِ معرفتِ پنجتنِ پاک ہے تو مصرے ڈھل کے آ جائیں تو دعا دے دیا کریے سببِ معرفتِ پنجتنِ پاک ہے تو سیدہ وارسہِ سیدِ لولاک ہے تو سیدہ وارسہِ سیدِ لولاک ہے تو کیسی معصومہ ہے اسمت کے چمن سے پوچھو کیسی بیٹی ہے شہنشاہِ زمن سے پوچھو کیسی زوجہ ہے شہِقِ اللہ شکن سے پوچھو کیسی مادر ہے حسین اور حسن سے پوچھو ہاں کیا مصرے دیئے مولا نے کیسی معصومہ ہے اسمت کے چمن سے پوچھو کیسی بیٹی ہے شہنشاہِ زمن سے پوچھو کیسی زوجہ ہے شہِقِ اللہ شکن سے پوچھو کیسی مادر ہے حسین اور حسن سے پوچھو ختم ہے جس پہ فقاحت وہ فقیہ و زہرہ خود محمد نے کہا امو ابیہ زہرہ خود محمد نے کہا امو ابیہ زہرہ تیرے شبر کی اداعوں پہ فدا ہیں علیاس سبرِ عیوب سے افضل تیرے شبیر کی پیاس ہے وفاؤں کا پیمبر تیرا بیٹا عباس اور زینب تیری عظمت کی مکمل لکاس تیرے شبر کی اداعوں پہ فدا ہیں علیاس سبرِ عیوب سے افضل تیرے شبیر کی پیاس ہے وفاؤں کا پیمبر تیرا بیٹا عباس اور زینب تیری عظمت کی مکمل حکاس اپنے لہجے سے بلاغت کی گرہ کھولتی ہے اپنے لہجے سے بلاغت کی گرہ کھولتی ہے تیری فضہ تیرے قرآن کی زباں بولتی ہے ساری دنیا میں ہر زہرہ کے سوا گھر کس کا بھوک میں بھی جہاں مسکینوں پہ ہوتی ہوتا سب ہوں روزے سے مگر باڑ دے سب اپنی غزہ عرش پہ جا کے فرشتوں نے کہا تو ہوگا عرش پہ جا کے فرشتوں نے کہا تو ہوگا عظمتیں سب در زہرہ کی بھکاری نکلی عظمتیں سب در زہرہ کی بھکاری نکلی روٹیاں دہر کے سورے سے بھی بھاری نکلی آخری وقت عظمتیں سب در زہرہ کی بھکاری نکلی روٹیاں دہر کے سورے سے بھی بھاری نکلی پا نہیں سکتا ہے سورج تیرے آگن کی جھلک سامنے تیرے ملک خود کو نہیں کہتے ملک ہاں 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 پا نہیں سکتا ہے سورج تیرے آگن کی جھلک سامنے تیرے ملک خود کو نہیں کہتے ملک تیرے یوسف جو نقاب الٹیں تو جھپ کے نہ پلک تیرے یوسف جو نقاب الٹیں تو جھپ کے نہ پلک سب ہے عباس تیرے آخری عباس تلک سب ہے عباس تیرے آخری عباس تلک تیرے قائم کی زمانے میں وہ حیبت ہوگی دسترس موجوں پہ پانی پہ حکومت ہوگی سارے ناموں کو تیرے اس میں گرامی پہناز خلد کو روٹی پہ تاروں کو سلامی پہناز دلِ قمبر کو تیرے در کی غلامی پہناز ہاں مجھے بحرِ شفاعت تیری حامی پہناز ہاں مجھے بحرِ شفاعت تیری حامی پہناز فکر کی مشک تمیدہت کا عالم بخشا ہے فکر کی مشک تمیدہت کا عالم بخشا ہے کل کے تطہیر نے نیر کو قلم بخشا ہے کل کے تطہیر نے نیر کو قلم بخشا ہے کل کے تطہیر نے نیر کو قلم بخشا ہے